اگست کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرح نئی امنگیں اور امیدیں جاگ اٹھتی ہیں بزار کی رونکے تو ایسے قائم تھیں جیسے کہ دن کا سما ہوتا ہے تجھے چیزیں کچھے گھروں میں اچھے لگتی تھی یہ اپنے ان دنوں کو اچھے طریقے سے یادگار بنانے کے لیے ادھر آئے ہوئے تھے السلام علیکم ویلکرم بیک ٹو می چینل اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگست کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور بزاروں کی رونک میں بھی اچھا حاصل اضافہ آئے موسم گرمہ میں کیونکہ دن کو تو بالکل نکلا نہیں جاتا سب بچوں نے زد لگائی ہوئی تھی کہ ہم نے چودہ اگست کے سسنے میں تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے تو ہمیں بزار لے کے جائیں پروگرام تو بچوں کا تھا لیکن سارے ہم بھی تیار ہو گئے میری بہنیں اور ساتھ بھابی ابھی ہم اس مال میں آئے ہیں یہاں کچھ چیزیں ہم نے لینی تھی اور یہ چیزیں ادھری سے مل سکتی تھی خاص کر لینٹرل کیونکہ ہمارا ارادہ اس طرح تھا کہ ویسے تو لائٹنگ وغیرہ کرتی ہیں اس طرح ارادہ تھا کہ یا تو ہم دیئے لگائیں گے پھر وہ ارادہ بھی ہمارا ختم ہو گیا کیونکہ اس سے اچھا حاصل احتمام کرنا پڑتا ہے اور وہ آج کل احتمام مشکلی ہے اور اگر ہم پردوں کے اوپر اور چمباروں پر رکھیں گے تو پھر وہاں سے کھوڑی سے لیکی جگر ہو بھی گئی تو اچھا حاصل دسٹیمپر خراب ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں کچھے گھروں میں اچھے لگتی تھی پھر میں نے سوچا کہ ہم لینٹرل لیں جو کہ غبارہ ٹائپ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ کیمیکل ہوتے ہیں اس کو جلایا جاتا ہے تو وہ اوپر اوڑ جاتا ہے تو یہ اس مال ہی میں تھا ہم اس دیئے در آئیں اور یہاں کچھ وینڈو شاپنگ کی اور کچھ انجوائیمنٹ کی سہیر عبدالعادی طرح سے یہ جھنڈی اٹھا کیسے ہسے کرو شہیر کرو نا بہت شرم آتی رہتی ہے چھلا وینڈو شاپنگ کرتے کرتے ہمیں اپنی مطلوبہ چیز نظر آگے تھی جی ہاں لینٹرن کی بے بات کر رہی ہیں نور راک کو کیا سے پتہ چاہ لے گا کچھ بھی نہیں پتہ کر ملٹی کالا لیتے ہیں نا نور ایک میرے لیے نور اٹھا لے ہمارکر سے پتہket میں بھوج μας مارکر سے لکھ لیں یہاں لیں میں بھوجنا بھی تم کمار ہوں تو کمار ہوں اپنی ماما اور یہ تم دو لو کیا چیز ہے یہ؟ اگلانٹرم نہیں دور تم دولو دور تک تم دولو اس طرح کے مالز میں بچے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اپنے اپنی کارٹ لے کر اس کے اندر ایک ایک دو دو چیزیں ڈال کے کبھی ادھر پھر رہے تھے کبھی ادھر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یو ایسے سے ہمارے کزن ان کے دو بیٹے آئے ہوئی ہیں اور یہ اس دفعہ آکار بھرپور طریقے سے انجوائک کر رہے تھے اور کسمت سے یہاں انہوں نے بڑی عید بھی گزار لی تھی اور آپ چودہ آغاز میند کی کسمت میں تھی یہ اپنے اندروں کو اچھے طریقے سے یادگار بنانے کے لیے ادھر آئے ہوئے تھے یہ لون ہے لاسس بھی لون ہے ٹھرچا ٹھرچا جلس یہ retrouکہ ٹھون ہے لیکن کچھ تو مثالیں لگا ہو تو نہ آئمہ میں چیزیں تنجاہ سے کرتی ہوں میں اپنے چیزیں تنجاہ سے کرتی ہوں میں تنجاہ سے کرتی ہوں آئمہ چیزیں تنجاہ سے کبیش میں ڈال لینا کار میں میرا ارادت ہے کہ میں زنگر برگر بناؤں گی اس کے لئے میں نے کچھ شاپنگ کی جور اور آئمہ اپنے زنگر برگر بنانے کے تجربات اور مشاہدات مجھ سے شیئر کر رہی ہیں اب بھی ہم نے جو ضروری چیزیں تھی وہ لے لی تھی لیکن بس ونڈو شاپنگ کی ایک عادت ہوتی ہے جو پوری کرنی ہوتی ہے تو پورے مال کا ایک چکر لگا کر ہم واپس لوٹے کیونکہ آپ کھانے بھی نکل پروگرام تھا اور اصل میں تو جو جگہ جگہ پر سٹال لگے ہوئی ہوتی ہیں وہاں ان کا ونڈو شاپنگ کرنے کا پکا ارادت تھا تو اس لئے بہت زیادہ دیر ہو رہی تھی اور اب ہم نے کہا کہ چلیں ادھر سے جلدی نکلتے ہیں ساد اور ریحان اپنے ساتھ جو پیسے لے کر آئیے تھے سارے پیسوں سے پٹاخے اور جو سموک بام وغیرہ ہوتے ہیں وہ لیں اور پتہ نہیں کیا اللہ بلہ ہمیں تین چھوئے ہیں چار 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 چیز چیز پیس نہیں ہے چیز پیس 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 ہے اور بہت زیادہ چیز میں چھوڑے ہیں بازی تیز مسائلہ تو نہیں ہے بہت نارمل ہے نارمل تھی کہ بس اب تھک تھا کار ہونے کا کچھ کھانے بینے کا پروگرام کرتے ہیں ہم بڑھوں نے چکن کے لیے کا آرڈر کیا تھا اور بچوں نے شوارما فرنچ فائز کا آرڈر کیا رہی تو میں تو بہت چک کپڑا ہوتے تھے پیچی کھا پی کے تھوڑا سا فریش ہو کے پھر باری آ گئی ونڈو شاپنگ کی جگہ جگہ پہ سٹال لگئی تھے ہر سٹال پہ ایک جیسی جیسے تھی لیکن بچے اپنی عادت سے مضبور ہو کر کبھی ایک سٹال پہ رکھتے کبھی دوسرے سٹال پہ رکھتے تو کرتے کر دھر آنے تک رات میں ساڑھے دس بچ چکے تھے بزار کی رونکے تو ایسے قائمتی جیسے کہ دن پا سما ہوتا ہے کچھ لیتے بھی ہو جب ایسی پھتے رہتے ہو یہ کتنے گا ہے یہ کتنے گا ہے نہیں مجھے یہ برداؤ گرمی میں تو میں یہ برداث ہوگا ناپ پاک جائے گا انکل ہم سے چھوٹا ہے ہمارے ہوا میں لہراتے ہوئے قومی پرچم کی کیا ہی شان ہے ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم یہ پرچموں میں حسین پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم چودہ اگست کے لیے سوٹ تو میں نے سلائک کروا لیے تھا یہ گجرہ مجھے پسند آیا ہے تو میں نے کہا چلیں یہ ایک لے ریتی ہوں تھوڑا سا اور احتمام ہو جائے گا چودہ اگست کی مناسبت سے یہاں نیکلس تھے وائٹ اور گرین اور یہ تین ہی تھے جو کہ آئمہ زینب اور نور نے لے لیے تھے آگے بیچے چلتے پھرتے پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے ساڑھے دس بج گئے باجی کبھی ایک کو کھینش کلاتی کبھی دوسرے کو کہ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے چلو جلدی کرو پرال ہم ساڑھے دس دریقار کے گھر کی جانب لوٹے آئیوب آپ کو یہ ویلاغ بہت پسند آئے گا اگست کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرح نئی امنگیں اور امیدیں جاگ اٹھتی ہیں اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو ہمیشہ قائم رکھیں آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن ٹویٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے میرے چینل کو آزمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیت جربے مشہدے کے ساتھ اللہ حافظ